کسی کا گھر بڑا ہے تو تکبر میں مبتلا ہے کسی کا علم بڑا ہے تو تکبر میں مبتلا ہے کوئی خوبصورت زیادہ ہے تو تکبر میں مبتلا ہے کوئی اچھا لباس پہنے ہوئے تو تکبر میں مبتلا ہے موت کے وقت ایک ایک سیز پیچھے رہ جاتی ہے ایک دفعہ جدہ میں مجھے اپنی دوست کی گھر جانے کا اتفاق ہوا تو اس کے ہزبنٹ کی ڈیٹھ ہو چکی تھی تو اس نے دوسری شادی کر لی جس کمرے میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے تو وہاں ان کی کچھ ڈگریان سجائی ہوئی تھی ہوتی ہیں نا کہ ڈگریان فریم کر کے سجائی ہوئی ہوتی ہیں بہت بڑے انجینئر سے ان کے ہزبنٹ جدہ ائرپورٹ بنانے میں ان کا بڑا خواب تھا تو وہ لگے ہوئی تھی نا تو مجھے ایسے انٹرسٹ رومن کا یہ پڑھ کے دیکھتی ہو کیا لکھا ہوا نا تو ان کے مرہوم شوہر کی وہ ڈگریان تھیں اور ان کا بڑا نام تھا بڑے ویل نون اور بہت قابل شخص تو مجھے ایک دم نہیں خیال آیا کہ وہ شخص صوت ہو گیا ہے ڈگری یہاں لگی ہوئی ہے کتنا شوق ہوتا ہے انسان کوئی کوئی ڈگری حاصل کرنے کا سرٹیفکیٹ ہم کو مل جائے وہ یہاں لٹکا ہوا ہے ائرپورٹ سے ہم آ رہے ہیں وہ اتنا بڑا وہ بنا کر گئے اتنا بڑا کارنامہ کیا اتنا بڑا گھر بنا کر چھوڑ گئے بی بی نے اور شادی کر لی خود قبر میں پڑے ہوئے کیا ساتھ گیا نہ یہ گھر نہ وہ ائرپورٹ نہ یہ ڈگری نہ یہ مال نہ یہ بچے ہر چیز تو پرائی ہو گئی ساتھ کیا ہے اگر انہوں نے کوئی اچھے عمل کی وہی ساتھ ہے تو ایسے موقعوں پر بہت انسان کو اپنی کمائیگی کا احساس ہوتا ہے کہ جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں ان میں سے کوئی ساتھ جانے والی نہیں کوئی ایک بھی کیونکہ لوگ اسی بھی پھولتے رہتے ہیں آپ انہیں لوگوں کی گفتگو سنا کریں کس کس چیز پر بیٹھ کے تکبر کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ ہے ہمارا فلان اس محکمے میں فلان یہ کرتا ہے یہ اتنے مرلے کا گھر ہے اتنے پلوٹس ہیں اتنا پلانہ اتنا پلانہ بتا نہیں کیا کہیں چیزیں بولتے رہتے ہیں اور جن کو بول کے اتنی خوشی اور اتنا فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کے مقابلے میں اپنی برتری کائم کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے وہ تمہارے پاس سہائی نہیں تم تو کوئی شائی نہیں شائی تو ہم ہیں ان چیزوں کے بلتے جو ایک بھی ساتھ نہیں جا رہے ہیں